مرحبا سر آج ماشاءاللہ آپ کی تنظیم کی خاص طور پر آپ کے آپ کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرک ساؤت میں ماشاءاللہ بہت اپروومنٹ بھی آ رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کفریج بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آج اپنے جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے کیمپ لگایا ہوئے استقبالیہ کیمپ تو اس کے بارے میں آج کے دن کے کوشنی ڈالیں اس کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ صحابک یا حبیب اللہ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے دیکھیں یہ ایک ماشاءاللہ پیور ہماری دونوں جہان کے سردار نبی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ دو جہان سبب کائنات جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم کی گئی اللہ کی طرف سے آج ان کی پیدائش کیا دن ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو بلا رہے ہیں اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں تو ہم تو ایک چیز سی چیز ہیں یہ پوری کائنات ہی ان کی ہے تو ہم نے ان کے عزاز میں ایک چھوٹ یعنی کہ ایک رتی برابر بھی ہمارا پروگرام نہیں ہے تو اس سلسلہ میں ہم نے یہ پروگرام آج کارینج کیا ہے ماشاءاللہ اور ہماری پارٹی ماشاءاللہ دن دگنی رات ترقی کرتی جا رہی ہے تنظیم لیول ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی ہے اللہ کی طرف سے بھی کچھ کرم نوازی ہے ہمارے پیرو مرشدوں سب کے ہمارے پر نظر کرم ہیں ایک ہمارے ویسے بھی جماعت جو سلسلہ ہے وہ بھی پیری مرشد سے منسلک ہے تو اللہ کے بڑا کرم رہ رہا ہے خاص طور پر ڈسٹرک ساؤت جو ہے ماشاءاللہ اس ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی کارکردگی ہے پورے کراچی میں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ والعزیز آنے والا وقت فنکشنل لیکہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم اندر سے کچھ سرپرائز دیں گے انشاءاللہ اچھا سر فرانس پہ جو ہے فرانس میں خاکے چھاپے گئے اور ان کے اس اقدام پر پورا جو ہے نا اہل اسلام پوری دنیا جو ہے نا غم و غصہ ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس کی اگر مضمت بھی الفاظ چھوٹا ہے کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ الفاظ چھوٹا پڑ جائے گا میں نے جیسے پہلے عرض کی آپ سے کہ یہ کائنات ہی نبی پاک کی وجہ کے لیے بنی ہیں تو جتنے الفاظ میں مضمت کی جائے میرا یہ حکومت پاکستان سے بہا گزارش ہوگی کہ ہمیں فل فور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے اور اپنا سفیر وہاں سے واپس بلالینا چاہیے ایسے ملک سے روابط ہی نہ رکھنے چاہیے جس ملک میں ہمارے نبی آخری زمان کی عزت نہ ہو تو اس سلسلے میں ان سے ہمیں کیا توقع ایسے ملک سے میرے خیال میں ہمارے روابط نہیں ہونے چاہیے ہم اپنا سفیر واپس بلالینا چاہیے یہاں کے سفیر کو ہمیں ملک بدر کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ والعزیز پاکستان مسلم لیک فنکشنل بروز اتوار ایک نومبر کو ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے پریس کلپ پہ انشاءاللہ والعزیز آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں آپ بھی آئیے گا کہ جو بھی فرانس نے یہ بےہودہ حرکت کی ہے ہم انشاءاللہ اس کا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے ساگلہ اچھا سر لاس سوال آپ سے کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیمپ بھی لگایا ہے اور آپ کے جو والنٹیرینز ہیں کارکونیں جو تنظیم ہیں ان کے لئے آپ کیا گئیں گے دیکھیں جس جگہ آپ بیٹھے میں میں بیٹھا ہوں یہ میرا ہلکا بھی ہے لاسٹ الیکشن بھی میں نے یہاں سے کنٹسٹ کیا ہے اور آج کے میلے کے مور میں بولوں تو پی ایس ٹرپل ون کے پریزیڈنٹ جناب چودری صدیق صاحب اور جی ایس حشام صاحب اور آپ نے ہمارا لاسٹ پروگرام تھا تو ان کو عزاز بھی مل چکا ہے ہمارے جی ایس کی طرف سے کہ آپ جو ہیں وہ ٹرپل ون برگیڈ ہے یہ ٹرپل ون برگیڈ ہے محمد صدیق کے قیادت میں جو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست محنت کر رہے ہیں پارٹی کا لیول بہت اپ کیا ہے بہت ہی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ترقی دے اللہ ان کی روزی رزک میں بھی برکت عطا فرمائے تاکہ یہ اپنے اوپر اپنی پارٹی کے اوپر جو چیز لگا رہے ہیں اللہ ان کو اس کا جزا خیر بھی عطا فرمائے شکریہ شکریہ